ناظرین آج سے ہزاروں سال پہلے جزیر عرب کے جنوبی علاقوں یمن کے گردنوا میں ایک شہر عباد تھا جسے سبا کہتے تھے اور وہاں عباد لوگوں کو قوم سبا کہتے تھے یہاں کے لوگ نہایت ہی نیمتوں اور راحتوں میں تھے ہر طرح لہلہاتی فصلیں اور پھل سے لدہ ہوئے درخت موجود تھے مگر یہ قوم شرک میں مبتلا تھی اور سورج کی پوجہ کیا کرتی تھی جب وہاں کے بادشاہ شہر جیل بن مالک کی موت ہوئی تو اس کی بیٹی بلکیس نے حکومت کی باغ دور سنبھالی ملکہ بلکیس ایک قابل عورت تھی جس نے یمن پر نو سال نہایت ہی خوبصورتی سے حکومت کی دنیا کے بیشتر علاقوں میں جو تجارت ہوتی تھی وہ سباہیوں کے ہاتھوں میں تھی یہی وجہ تھی کہ یہ قوم نہایت ہی دولت مند تھی ناظرین مگر یہ وہ زمانہ تھا جب مشرق سے مغرب تک ایک عظیم مہد بادشاہ کی طاقت پر حکومت اور جاہو جلال کا ڈنکہ بجتا تھا جسے تاریخ میں سلمان ابن دعوت کے نام سے جانا جاتا ہے حضر سلمان علیہ السلام کی حکومت دنیا کے بیشتر ممالک پر تھی جس کا دارو خلافہ یوروشلم شہر تھا آپ کو ہوا جنات چرند و پرند اور جانوروں پر حکمرانی عطا کی گئی تھی ناظرین ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضر سلمان علیہ السلام نے دربار رکھایا تو جنوں انس جانور اور پرندے سب کے سب حاضر ہوئے مگر ان کا چہیتہ پرندہ حدود غائب تھا آپ علیہ السلام نے پوچھا حدود کہاں ہے جب وہ نظر نہ آیا تو سلمان علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ اپنی غیر حاضری کی کوئی مناسب وجہ پیش نہ کر سکا تو اسے زبا کر دیا جائے گا ناظرین ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ حدود حاضر ہو گیا پوچھا گیا تم کہاں تھے حدود نے بڑے احترام سے جواب دیا اے اللہ کے پیغمبر میں ارتے ارتے ایک ایسے ملک پہنچ گیا جہاں لوگ شرک میں مبتلا دیکھے وہ آگ اور سورج کی پوجہ کرتے ہیں ان کی اکرانی ہے جسے وہ بلکیز کے نام سے پکارتے ہیں وہ ایک بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر حکمرانی کرتی ہے اس کے تخت میں قیمتی ہیرے جہرات لالزمورد جڑے ہوئے ہیں اور اس کے پاس تمام شاہی سامان آرائش و نمائش کے موجود ہیں حضر سلمان علیہ السلام نے کہا اگر تمہاری بات سچ ہے تو میرا خط اس ملکہ تک پہنچاؤ تاکہ وہ شرک سے باز آ جائے اور خط پہنچانے کے بعد وہاں بیٹھ کر سنو کہ وہ کیا ردعمل اختیار کرتی ہے اور پھر آ کر مجھے خبر دینا حضر سلمان علیہ السلام نے خط روانہ کیا جو کچھ یوں تھا شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے یہ عزت والا خط سلمان عبر دوت کی جانب سے ملکہ سبا بلکیس کی طرف ہے جو ہدایت کی پیروی کرے اس کے لئے سلامتی ہے مجھ پر غلبہ کی خواہش نہ کرو میرے مقابل میں سرکشی اختیار نہ کرو بلکہ فرما بردار اور متی ہو کر میرے پاس آ جاؤ یہ خط دراصل ملکہ سبا اور اس کی قوم کی طرف دارت اسلام تھی حدود نے یہ خط لے جا کر ملکہ بلکیس کی گود میں گرا دیا ملکہ کے دربار میں اس وقت تقریباً تین سو کے قریب سردار بیٹھے تھے انہوں نے جب یہ خط پڑا تو تیش میں آ گئے اور کہا کہ یہ ہماری توہین ہے ہمیں اس کا سخت جواب دینا چاہیے مگر ملکہ بلکیس جو بہت سمجھدار تھی اس نے سمجھایا کہ خط سے پتا چل رہا ہے کہ یہ کوئی عام شخص نہیں خدا کا کوئی پیغمبر ہے لہٰذا ہمیں حکمت سے کام لینا چاہیے اس نے کہا کہ میں حضرت سلمان علیہ السلام کی طرف ایک توفہ بیجتی ہوں اگر انہوں نے قبول کر لیا تو بادشاہ ہے میں اس سے جنگ کروں گی لیکن اگر انہوں نے توفہ قبول نہ کیا تو میں ان کی پیروی کروں گی کیونکہ وہ نبی ہیں ناظرین حدود یہ ساری گفتگوٹ سن رہا تھا اس نے آ کر حضرت سلمان علیہ السلام کو ساری بات بتا دی ناظرین حضرت سلمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ شہر میں داخل ہونے والے تمام راستے پر سونے اور چاندی کی ایٹوں کا فرش بچھا دیا جائے راستے کی دونوں جانب سونے کی عجیب و خلقت جانور کھڑے کر دیا جائیں وزراء اور عمال سلطنت کی تمام کرسیوں کو سونے کا کر دیا جائے دربار کو ہر جہرات سے مزین کیا جائے ادھر بلکیس نے حضرت سلمان علیہ السلام کے لیے تحائف رہانہ کیے جن میں سونے کی انٹے جوہرات غلام کنیزیں اور ملکہ کا ایک خط بھی تھا جب قاسد یہ سب تحائف لے کر حضرت سلمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچے اور انہوں نے یہ سب دیکھا تو شرمندہ ہوئے حضرت سلمان علیہ السلام نے ملکہ کی قاسد سے کہا کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو مگر دیکھ لو جو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے جو تمہیں دیا ہے لہٰذا تمہارے تحفے تمہیں مبارک ہوں اب تم اپنے تحائف کے ساتھ واپس جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہنا ہے کہ ہمارا انتظار کرے ہم ایک زبردست لشکر لے کر آئیں گے ناظرین جب یہ خبر ملکہ بلکیس تک پہنچی تو وہ سمجھ گئے کہ واقعی یہ اللہ کے نبی ہیں لہٰذا اس نے جنگ کی بجائے حضرت سلمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی اطاعت کا یقین دلانے کا فیصلہ کیا جب حضرت سلمان علیہ السلام تک یہ پیغام پہنچا تو انہوں نے اپنے درباریوں سے کہا تم میں سے کون ہے جو ان کے متی ہو کر آنے سے پہلے ملکہ کا تخت میرے پاس اٹھا لائے ایک دو حیقل جن نے کہا آپ کے دربار کو برخواست کرنے سے پہلے میں اسے لاز سکتا ہوں میں اس کام کی پوری قوت رکھتا ہوں اور اماندار بھی ہوں پھر ایک اور شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا میں یہ تخت آپ کو آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے ہی لازوں گا پھر حضرت سلمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو پکار اٹھے یہ میری پروردگار کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری اور جو شکر کرتا ہے تو اس کا شکر اس کے اپنے لئے ہی مفید ہے اور اگر کوئی ناشکری کرے تو میرا پروردگار بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں بزرگو بتر ہے مفسرین کے مطابق وہ شخص حضرت سلمان علیہ السلام کو کوئی دوست تھا جس کا نام آصر بن برکھیا بتایا جاتا ہے اور بعض نے لکھا کہ وہ آپ کا خالہ ذات بھائی تھا ناظرین کہا جاتا ہے کہ اس تخت کے لمبائی اسی ہاتھ ارز چالیس ہاتھ اور انچائی تیس ہاتھ تھی اس میں موٹی سرخ یکوت سب سمر جڑے ہوئے تھے ناظرین حضرت سلمان علیہ السلام نے اس تخت میں رد و بدل کر دیا اور اسے پہلے سے بھی بہتر بنا دیا جمل قیبل کیس حضرت سلمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئی تو آپ نے پوچھا کیا تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہے اس نے کہا یہ تو خوب و خوب وہی ہے اور ہمیں تو پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا اور ہم فرما بردار ہو چکے ہیں بلکہ اس کے آنے سے پہلے حضرت سلمان علیہ السلام ایسی امارت بنانے کا حکم دیا جس کا فرش شیشے کا ہو نیچے پانی جاری ہو پانی میں مچھلیاں اور دوسرے آب بھی جانور ہوں ناظرین حضرت سلمان علیہ السلام اس امارت میں اپنے شاہی تخت پر جلوہ فروز تھے اور شیشے کی نیچے سے پانی اپنی پوری آب و تاب سے بہرہ تھا جبکہ اس کے اوپر شیشہ نظر نہیں آتا تھا ناظرین بلکیس کو اس محل میں لائے گیا جب اس نے فرش کو دیکھا تو سمجھی کہ یہ پانی کا ایک خوض ہے لہٰذا اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا یہ تو شیشے کا چکنا فرش ہے تب وہ شرمندہ ہوئی اور بول اٹھی اے میرے پروردگار میں سورج کی پوجا کر کے اپنے آب پر ظلم کرتی رہی ہوں اور اب میں نے سلمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کے عطاعت قبول کر لی ہے لہٰذا بلکیس پر یہ ظاہر ہو گیا کہ جس طرح وہ شیشے کے سہن کو پانی کا لہرے مارنے والا گہرہ ہور سمجھ بیٹھی اسی طرح اس نے اور اس کی قوم نے سورج کی چمک اور دمک کو دیکھ کر اسے محبود اور خطا سمجھ بیٹھے ناظرین اسے اپنی فاش غلطی پر نہایت ہی شرمندگی ہوئی بعض میں رخیر نے لکھا کہ اس واقعے کے بعد ملکہ سبا مسلمان ہو گئی اور حضرت سلمان علیہ السلام کے نقاہ میں آ گئی جبکہ بعض نے لکھا کہ آپ نے بلکیس کو یمن واپس بھیج دیا اور اس کے لیے وہاں تین بڑے محل تعمیر کروائے ناظرین امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ